امام مہدی عبداللہ و تبارک عبدالغانہو کے متعلق صحیح دست تین حدیثیں ان کا مضمون بیان ہوتا ہے پہلی حدیث میں سرکان نے فرمایا کہ میں تم کو اشارت دیکھا ہوں مہدی کی یہ قرآش میری اولاد میں سے قرآش میں سے ایک شخص ہوگا جیسے کہ پہلے ظلم و جور سے نمید بری ہوئی تھی ان کے آنے پر زمین انسان سے بھر جائے اور آتمان اور زمین میں رہنے والے ان سے راضی ہوں گے اور مال کو صحیح صحیح طور پر تصیب کریں گے رابی نے پوچھا کہ صحان کا مطلب کیا ہے فرمایا بس طبیعت بین الناس لوگوں میں برابر برابر مال پاٹیں گے امت محمد صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ و ظلمہ کے دلوں کو تبنگری سے بھر دیں گے اور ان کا عدل سارے لوگوں کو شامل ہوگا یہاں تک کہ آپ نظر فرمائیں گے تو ہے کوئی شخص جس کو مجھ سے کوئی حاجت ہے تو کوئی نہیں آئے گا سب کی حاجتیں بوری ہو چکی ہوں گی ایک شخص آئے گا اور کہے گا کہ آپ مجھے دیجئے وہ فرمائیں گے کہ میرے خزانے پر جو مقدر ہے اس کے پاس جاؤ وہ جائے گا اور کہے گا مجھے احبت کے مہدی نے بھیجا ہے تو وہ خادم کہے گا کہ یہ خزانہ ہے اس میں سے خلطہ تم لے سکتے ہو لے لو تو وہ بھرنا شروع کرے گا اور جب بھر لے گا تو اٹھانے ہی سکے گا تو پھر اس میں سے کچھ گلا دے گا جب اتنا ہو جائے گا کہ اٹھانے کے قابل ہوگا تو یہ کر کے جائے گا پھر اپنے پر ملامت کرے گا کہ امت محمد میں صلی اللہ تعالیٰ عزم میں ہی اتنا بڑا حریص تھا اور کسی نے یہ مال نہیں دیا اور میں ہی میں ہی اتنا بڑا حریص تھا کہ میں نے اتنا یہ مال دیا وہ وہ بازدہ کے واپس کرے گا آپ فرمائیں گے جو ہم نے دے دیا وہ ہم واپس نہیں دیتے ہیں اب اسی حال میں چھے برس رہیں گے ایک روایت ایک خود پر رابی کہتا ہے اور ایک یہ ہے کہ سات برس رہیں گے یا آٹ برس رہیں گے یا نو برس رہیں گے اور ان کے انتقال کے بعد ایجا دمانہ آئے گا کہ دنیا میں رہنے میں اور دنیا کی زندگی میں کوئی خیر نہیں ہوگی یا اس روایت میں ان کی مدد جو زمین میں کب تک رہیں گے چھے سال سات سال آٹھ سال اور نو سال ہے اور دوسری روایت میں جو حالت جو ان میں ظلمات جا ہے اس کا مضمونی برزناتا ہوں اس میں سات سال کی تصریح ہے فرواتے ہیں کہ ایک خلیفہ کے انتقال کے وقت بعد لوگوں میں کچھ اصطلاف پڑے گا ان میں سے ایک شخص جو ہے وہ مدینہ سے پرار کر کے باپ کر کے مکہ کی طرف پہنچے گے اور وہاں پر اپنے آپ کو چھپا لیں گے اب مکہ میں سے مکہ کے لینے والے کچھ لوگ آئیں گے ان کے پاس اور ان کو گھر سے نکالیں گے اور ان سے درہاج کریں گے کہ آپ ہمیں بیعت کریں ان سے وہ بیعت کریں گے اور وہ اس کو محمد انہ کا بار ہوگا بعد انہا خاطر آپ بیعت لیں گے اور ان کو بیعت کریں گے اور شام سے ایک لشتر ان کی طرف دے جا جائے گا تو مقام بیعت مکہ اور مدینہ کے درمیان میں جو مقام ہے وہاں پر جب پہنچیں گے تو سب کے سب زمین میں دھنس جائیں گے اب جب یہ آج دیکھیں گے تو شام میں جو عبدال ہیں اور عراق میں جو اولیاء اولیاء کی جماعت ہے وہ لوگ آئیں گے اور آپ سے بیعت کریں گے پھر قرار میں سے ایک شخص اٹھے گا اور اس کے مامو منو کرب کے لوگ ہوں گے منو کرب کا قبیلہ اس کے مامو کا قبیلہ ہوگا تو اب وہ شخص جو ہے ان کی طرف ایک لشکر بھیجے گا پہل حرون آلیہ تو ان کو ان پر غلبہ ہوگا اہل شام پر اور یہ لشکر قبیلہ کرب کا ہوگا اور نامراضی ہے اس کے لیے جو کرب کو جو مال غریمت حاصل ہوگا وہ اس پہ حاصل نہ ہو اب وہ مال وہ شخص باتے گا اور حضور کی زندت پر عمل کرے گا اور اس زمانے میں اسلام کا غلبہ ہوگا سات سال وہ رہیں گے پھر ان کا انتقال ہوگا اور عام مسلمان ان کی نماز جنا رکھیں آن سے یہ پتا رکھا کہ وہ خلیفہ اسلام ہوں گے اور ان کو مجدد کہنا بھی جائز ہے اور والی عام ہوں گے وہ تو سلطان اسلام بھی ان کو کہنا جائز ہے دوسری حجیز میں یہ ہے کہ اگر دنیا میں صرف متق میں اگر ایک رات باقی رہضہ کی تو اس میں لوگوں کا بادشاہ میرے اہل بیت میں سے ایک شخص ہوگا جس کا نام مہدی ہوگا اور دوسری حجیز میں یہ ہے کہ اگر دنیا میں سے صرف ایک دن باقی رہ جائے تو اللہ اس دن کو تغیر کر دے گا یہاں تک کہ ایک شخص جو ہے وہ ظاہر ہو جس کا نام پر ہوگا اور اس کے باق کا نام میرے باق کے نام پر ہوگا اور وہ زمین کو عدل اور انصاف سے بھر دے گا جیسے کہ اس کے پہلے ظلم اور جور سے زمین بھری ہوا آ کر کے عدل اور انصاف زمین کو ہٹ دے گا